سوشل میڈیا پہ پھر ایک معاملہ نیا گرمائیہ اگر اس پورے کیس کے اندر دوشی ویقتی ایک وشیش سمدائی سے سمبند رکھتے ہوتے تو آج میڈیا کے اندر ایک الگی اپھان آپ کو دیکھنے کو ملتا جو میڈیا کو ایک بڑا مددہ ملتا وہ مددہ مگر میڈیا کے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے ہم بات کر رہے ہیں اتر پردیش کی اتر پردیش کے اندر ایک ویقتی کو میل آتا ہے میل کے اندر کچھ اپشبد لکھے ہوتے ہیں وہ اپشبد تو ہم آپ کو نہیں بتا سکتے ہم اس کی آخری لائن آپ کو ضرور بتاتے ہیں کیونکہ اسی لائن میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کتنے اپشبد لکھے گئے تھے اور کس طرح سے کن لوگوں کو ٹارگیٹ کیا گیا تھا میں زبیر حسین اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ سب کو بہت تڑپا کے موت دوں گا آئی ایس آئی اس کی پوری ذمہ داری لیتا ہے ان تین لوگوں کو موت کے گھانٹ اتار کے رام مندر سہیت یعنی ان تین لوگوں کو موت کے گھانٹ اتاروں گا رام مندر سہیت ساتھ میں ایک فوٹو بھی جاری کیا جاتا ہے جس میں یوگی جی کے چہرے کے اوپر کٹ لگایا جاتا ہے اور اس میں جو شبد لکھے ہوتے ہیں اب آپ کو یہ سکرین پہ یہ جو میل آیا تھا جس ویقتی نے اس میل کو شیئر کرا تھا زبیر خان اور نیچے لکھا گیا زبیر حسین اب یہ میسج ایک ویقتی دوارہ سوشل میڈیا پہ ڈالا جاتا ہے اس ویقتی کا نام ہے دیویندر تیواری جس کا سوشل میڈیا ایکاؤنٹ میں آپ کو ایکس ایکاؤنٹ اپنی سکرین پہ بھی دکھا رہا ہوں دیویندر تیواری لکھتا ہے ہندوط واہ سناتن پر پھر سے پرہار گو سیوک مر مٹیں گے لیکن جھکیں گے نہیں ایک بار پھر ڈرپوک ایوام کائروں کا دھمکی بھرا پتر بلا ہے پردیش کے مکہ منتری واہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے پھر تھم سوچنا درج کروا دی گئی ہے پھر ٹیک کرتا ہے آج تک کو امیشہ کو بی ایس ٹی لائیو کو یوگی عادت تینات کو یہ ایکس ایکاؤنٹ پہ اپنے شیئر کرتا ہے دیویندر تیواری اب اس میں دو وقتی پکلے جاتے ہیں جن کے میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں تہار سنگھ اور اوم پرکاش مشرا یہ دو ایکاؤنٹ یہ بناتے ہیں ایک زبیر انساری اور ایک عالم خان کے نام سے ان دونوں ہی ایکاؤنٹوں سے یہ دھمکی بھرا میسج بھیجتے ہیں اب یہ زبیر انساری جو نکلتا ہے وہ تہار سنگھ نکلتا ہے اور عالم جو نکلتا ہے عالم خان وہ نکلتا ہے اوم پرکاش مشرا ان دونوں کو ہی اس ٹی ایس پکڑ لیتا ہے پکڑنے کے بعد یہ دونوں گواہی دیتے ہیں کہ دیویندر تیواری نامک جو بیقتی ہے جو گور اکشا دل چلاتے ہیں انہوں نے ہی یہ پورا پروپاگنڈا رچا تھا کہ دھمکی بھرا مجھے میل ڈالنا اس میل کو میں کمپلینٹ کروں گا ٹویٹر ایکاؤنٹ پر شیئر کروں گا اور اپنی ٹی آر پی بڑھاؤں گا تو بارحال ہندوستان کا جو خانون ہے ہندوستان کی جو پولیس ہے وہ کہیں پہ غلطی نہیں کرتی آپ یہ سوچ سکتے ہیں اس پورے کیس کو دیکھنے کے بعد ہندوستان کی پولیس اس ٹی ایس اس کو جا کے پکڑتی ہے اور جو لوگ پکڑائی میں آتے ہیں وہ ہوتے ہیں ان دونوں کے بیان آتے ہیں دونوں ہی اس بیان میں بتاتے ہیں کہ دیویندر تیواری دوارہ یہ پوری سازش رچی گئی تھی جس کے اندر اس کو سویمپو میل کرنے کو کہا گیا تھا اور دونوں ہی ویپتی اس کے ایمپلائی ہیں اب یہ پورو پروپگنڈا رچا جاتا ہے ہندوستان کے اندر ماحول خراب کرنے کا اب اس کو آپ آتنک بات نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے ہمارا میڈیا تھوڑا سا خاموش ہے گرماہت تو ہے اگر یہ صحیح میں زبیر انساری اور عالم خان نکلاتے تو کیا ہو رہا ہوتا یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں کس طرح سے سوشل میڈیا پہ ہڑکم مچا ہوتا مگر سوشل میڈیا کہیں نہ کہیں خاموش ہے دونوں ہی ویپتیوں کے بیان آگئے ہیں دونوں ہی ویپتی اپنی بات رکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ہم نے بھی یہ ویڈیو صبح شیئر کر رہا تھا اور آپ کو دوبارہ بھی سازش رچی جاتی ہے کس طرح سے پروپوگنڈا رچا جاتا ہے کیا ہو گیا ہے یہ کس طرح کا ماحول بنا دیا گیا ہے اس سے پہلے بھی کئی بات چوری کی وارداتوں کو انجام دیا جاتا ہے توپی لگا کے ایسی کئی خبریں ہم لوگ آپ کو دکھا چکے ہیں ہمارا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے جو لوگ آتنکوات پھیلا رہے ہیں یہ تمام چیزیں آتنکوات کرشریڑی میں آتی ہیں جو ہندوستان کا بھائیچارہ بھنگ کرنے کی سازش ہوتی ہیں ہندوستان کے اندر بھوے رام مندر بن رہا ہے اور رام مندر کو بم سے اڑانے کی بات کہی جاتی ہے اس میل کے اندر اور میل کیا جاتا ہے تہار سنگھ اور عوم پرکاش مشرہ دوارہ اور یہ پورے پروپوگنڈے کو جو رچا جاتا ہے وہ دیویندر تیواری نامک ویختی دوارہ رچا جاتا ہے اب دیویندر تیواری تو پولیس کی پکڑ سے ابھی دور ہے فیلحال مگر اس کی تصویریں یوگی عادت ناد جی کے ساتھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کی کئی بڑے نیتوں کے ساتھ اس کے سنبن بھی بتائے جاتے ہوں گو رکش عدل یہ ویختی چلاتا ہے اب اس کی مانسکتہ کیا ہے اس کی مانسکتہ سیدھے طور پر یہ درشاتی ہے کہ ہندوستان کا بھائیچارہ امن شارتی کو یہ ویختی بھنگ کرنا چاہتا ہے جس طرح سے اس نے پورا پروپوگنڈا رچا جس طرح سے اس نے رام مندر کو بم سے اڑانے کی بات کہی جس طرح سے اس نے یوگی عادت ناد جی کو بم سے اڑانے کی بات کہی تو آپ خود سوچ سکتے ہیں اس کی مانسکتہ کیا ہوگی اب دیکھتے ہیں کاروائی کیا ہوتی ہے مگر میڈیا تو کہیں نہ کہیں خاموش ہے میڈیا کے ہاتھ سے ایک چٹپٹا مسالہ چھوٹ گیا ہے اگر یہ صحیح میں زبیر انساری اور عالم خان نکل آتے تو شاید آج ماحول کچھ اور نظر آ رہا ہوتا مگر ایسا نہیں ہوا کیونکہ ہندوستان کی جو پولیس ہے ہندوستان کا جو خانون ہے وہ سچ اور سچ کے ساتھ ہی رہتا ہے یہ آپ کو جو لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہندوستان کا خانون یا ہندوستان کی پولیس کچھ لوگوں کا ایسا ماننا ہوتا ہے کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہمارے جو کمنٹ باکس میں کمنٹ آتے ہیں اس کو دیکھ کے لگتا ہے مگر یہ سیدھا سیدھا ایک 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 زامپل ہے جس میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ دیویندر تیواری کا جو پردہ فاش کیا ہے وہ ہمارے ہی دیش کی پولیس نے کیا ہے تو اس طرح کی مانسکتہ رکھنے والے لوگ جو سوشل میڈیا پہ آ کے کمنٹ بازی کرتے ہیں اور غلط غلط دھاڑنا پیدا کرواتے ہیں ان لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے کہ کیا ہے ہندوستان کی پولیس اور کیا ہے ہندوستان کا خانون تو یہ تھا دیویندر تیواری دوارہ رچا گیا پروپوگنڈا جس طرح سے ہندوستان کا اس نے ماحول خراب کرنے کی کوشش کی یہ میل بھی آپ کو میں سکرین پہ دکھا رہا ہوں دیویندر تیواری دوارہ جو ٹویٹر پہ میل ڈالا گیا وہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو اس کے دوارہ لکھا گیا وہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور جو وقتیوں نے بیان دیا وہ بھی اب آپ سن لیجئے تو نیوز مہولہ دیکھنے کے لیے دنیواد میں فیض الدین خان